اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامنین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں دروت پاک کی خاص فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو دروت پاک کا ورد کرنے سے ہر مشکل آسانیوں میں بدل جاتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تین شخص ارش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سائے نہ ہوگا تو صحابہ نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین شخص کون ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے گھمگین امتی کا گھم دور کریں جو میری سنت کو زندہ کریں اور جو مجھ پر قصص سے دروتے پاک پڑھیں یہ تین شخص ایسی ہوں گے جو قیامت کے دن ارش کے سائے میں ہوں گے ایک روز سرکارِ مدینہ راحتِ قربوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے ایسی جوجیہ خاد کرے اور اسلام کو پھیلائے چار سو حج کا ثواب پائے گا جو لوگ حج اور جہاد کی طاقت نہ رکھتے تھے بہت زیادہ کھمکین ہو گئے اللہ کے پیارے حبیب پر اللہ عزبہ جل نے وی بھیجی کہ محبوب جو امتی آپ پر دروتے پاک بھیجے گا وہ چار سو غزوہ کا ثواب پائے گا اور ہر غزوہ کا ثواب چار سو حج کے برابر ہے سبحان اللہ دروتے پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اور شان ہے کہ اللہ عزبہ جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وی بھیجی کہ اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ میدانی محشر میں پیاسے محفوظ رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہاں میرے رب میں چاہتا ہوں کہ میدانی محشر میں پیاسے محفوظ رہے تو اللہ عزبہ جل کا حکم ہوا کہ میرے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ دروتے پاک پڑھنے ناظرینوں سامین دروتے پاک پڑھنے سے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے دروتے پاک پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے دروتے پاک پڑھنے سے قبر روشد ہوتی ہے دروتے پاک پڑھنے سے ہر گھن ہر دکھ اور ہر تکریف کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس لیے چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے دروتے پاک پڑھتے رہے کوئی بھی تکریف ہو کوئی بھی غم ہو مصیبت ہو کوئی بھی مشکل ہو جو آسان نہ ہوتی ہو تو اس کو دل میں رکھ کر دروتے پاک کا ورد کرنا شروع تیجھیں تو انشاءاللہ زوجل ہر مشکل آسانی میں بتل جائے گے